آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ مومن کی موت کا مزہ کیسا ہوتا ہے اور نافرمان کی موت کس طرح سے آتی ہے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرما رکھا ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ وہ خوش نصیب لوگ جنہوں نے یہ اقرار کر لیا یہ اعلان کر دیا رَبُّنَ اللَّهُ کہ ہمارا رب اللہ ہے لفظ رب کے مفسرین نے بڑے بڑے تین معنی بیان کیے ہیں پہلے معنی ہیں خالق بنانے والا پیدا کرنے والا دوسرے معنی ہیں مالک کہ پیدا کر کے اس نے مخلوق کسی اور کے سفرد نہیں کر دی کسی اور کے حوالے نہیں کر دی بلکہ مالک بھی وہی ہے حکومت بھی اسی کی ہے اور تیسرے معنی ہیں رازق رزق دینے والا روزی رسا جس خوش نصیب نے یہ اقرار کر لیا کہ میرا خالق اللہ ہے میرا مالک اللہ ہے میرا رازق اللہ ہے سُم مستقامو فرمایا صرف اقرار ہی کافی نہیں اعلان ہی کافی نہیں بلکہ اپنی اس بات پر ڈٹ گیا استقامت اختیار کر نہ کسی مال و دولت کا لالچ اس کے قدم ہلا سکا نہ کسی کا ڈر اور خوف اسے اپنے اس اعلان سے پیچھے ہٹا سکا سُم مستقامو اعلان کرنے سے لے کر مرنے تک اس پر ڈٹا رہا حالات کچھ بھی ہو گئے مگر اس کا اعلان اپنی جگہ قائم و دائم ہے اگر خوشنصیبی سے ایسا ہے تو فرمایا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَ میرے ایسے خوشنصیب بندوں کے پاس ہمارے فرشتے پہنچتے ہیں کیا پیلام لے کر پہنچتے ہیں اللہ اکبر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کسی مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو حد نگاہ تک اللہ کے فرشتے آکے بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے ہم اس قیفیت کو کبھی کبھی یوں بھی پیان کر دیتے ہیں کہ اب اس کی نظر پتھرا گئی ہے یعنی یہ آنکھ جھبک نہیں رہا ادھر ادھر نہیں دیکھ رہا بلکہ مسلسل ایک طرف ہی دیکھے چلا جا رہا ہے وہ نظر کے قریب ہونے کی علامت ہوتی ہے اللہ کے ملائکہ اور فرشتے اسے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ آکے صفے بنا کے اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں ملائکہ